سماجوادی پارٹی کی سرکار درباد کے سے اس پردیس میں چار بار تھی اور چاروں بار کبھی بھی ان سے پلائٹیس سے ہونے والی ہجاروں موقع پر کوئی سمجھدانا سماجوادی پارٹی کی سرکار سماجوادی پارٹی کی سرکار دوہجار بار سے دوہجار سترہ تک تھی پردیس کے سبھی پراکمک سواستے کیندر بند کر دی گئے تھے کوئی ڈاکٹر نہیں تھا کوئی ڈاکٹر نہیں تھا زیادہ تر سی ایس سی بندکی کا گھر پر تھے سنیں سنیں نہیں اور یہی نہیں جنپر جلا چکت سالیوں کی استطیق بھی کتنی دہنیتی جردر استطیق تھی اور آج میں کہہ سکتا ہوں ون جیرو ایک ایمبولینس کے رسکونس ٹائم کو تو اس سرکار نے اور اچھا کرنے کا پریاس کیا ہے اس میں صدہار ہوا ہے آج سرکار کے پریاسوں کے پیڑام شروع پردیس میں ون دسٹک ون میڈیکل کالیج کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں آج میں کہہ سکتا ہوں پردیس کے اندر دول انجن کی سرکار کا ہی پروہ ہے اور سیوکت کاروائی کا ہی پیڑام ہے کہ آج پردیس کے اندر جنپدوں ان سر جنپدوں میں ایک ایک میڈیکل کالیج یا تو بن چکا ہے یا بننے کی اوڑ اگرسر ہے اس پر کاروائی چل رہی ہے جو سیس سولہ جنپد ہیں ان پر بھی اس کاروائی کو سرکار آگے بڑھانے کا کارے کر رہی ہے میڈیکل کالیج سے ان کو پرہج ہے ہاسپٹل کی سویدھا سے انہیں پرہج ہے عورتوں اور کرونا مہاماری کے دوران پتہ نہیں نیتا پرتیبکس کہاں گئے تھے مجھے تو لگتا ہے ہم لوگوں نے تو کبھی نہیں دیکھا ان کو باہر نکالتے ہوئے تین چار چوڑوں میں دروہا کسی ان سے پلائٹیس آئی تھی اور ان چار چوڑوں میں ہمیں تو آسنکہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کرونا کالکھنڈ میں پانچویں چنڈ کی وہ آجا ہے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا لیکن اس طرح کی گرپہ تھی کہ کرونا ہم لوگوں نے نینتیٹ کرنے میں سفورتا پراب تکھی اب دیکھیں کون دیکھ رہا ہے ویکسین کو ہم لوگوں نے فری بھی کی ہے فری ویکسین ہے نہیں میں کہہ کرونا ہم لوگوں نے ویکسین لی ہے ہم لوگوں نے ویکسین لی ہے لیکن ویکسین میں بھارت کے پہلی بار ہوا ہے سمجھواری پارٹی کی پہلی سرکار ایٹین آئین میں آئی تھی اور اب بھارتی جنتہ پارٹی کے سوہیوک سے بنی تھی یہ بھی سچ ہے بھارت کے جنتہ پارٹی نے سرکار کو جنتہ دلکی سرکار کو سپورٹ کیا تھا سچ سچ سکار کرو سچ سکار کرو جنے ہوگا ارے ٹھیک ہے ارے ٹھیک ہے ایٹین آئین سے ایٹین آئین سے آپ نے دیکھا ہوگا سمجھواری پارٹی کو چار بار ٹھیک ہے نام پہلے کچھ رہا ہوگا لیڈر ہوئی تھے نا نیتہ ہوئی تھے اور ان کو چار بار پردیس میں ساسن میں رہنے کا اثر پرابت ہوا ہے میں نہیں کہتا ہوں پورا دیس اور پوری دنیا اس بات کو کہتی کہ ان کے ساسنکال میں پردیس کے ہر چھتر کا اومولین ہوا ہے اس میں عوی وردی کہیں نہیں ہوئی ہے کہیں نہیں ہوئی ہے یہ ہر بیتی کہتا ہے اور میں اس بات کو پھر کہہ سکتا ہوں کہ سواستے سیواؤں کا ہو یا پردیس کی سکسہ بیوستہ کا جتنی چھتی اور جتنہ نقصان ان تتاکتی سماجوادیوں نے کی ہے اتنا پردیس میں کبھی نہیں ہوا اور آپ پردیس کو اس کی پہچان دلانے کے لیے ہی راجے سرکار اپنے ستر پر کارے کر رہی ہے آج پردیس میں ہر پراؤنک سواستے کے اندر میں ہر سکتا آروجے میلا کو آئیجن ہوتا ہے ہر آروجے میلا میں ڈیڑھ لاکھ سے لے کر کے تین لاکھ پک پیسینٹ آتے ہیں آج اسمان بھارت کی یوزنا یا مکہ منتری جن آروجے یوزنا ہر گریب کو پانچ لاکھ روپے کی سالانہ سواستے بیما کا قبر یا بھی ڈبل انجن کی سرکار پر ریسواستیوں کو پلبد کروا رہی ہے اور جہاں تک کرونا ویکسین کی بات ہے کرونا ویکسین پہلی بار ہوا ہے کہ کسی مہاماری کے آنے کے ماتر نو مہینے کے اندر ویکسین بھی دیشواستیوں کو پرابت ہو گیا تھا اور اس کے لئے پردیش پرمان منتری موڈی جی کا بھاری ہے جن کے پریاد سے دیش کے اندر دو سوڑیسی ویکسین آئے اور دو کروڑ سے دیکھ ویکسین کی ڈوجیز دیشواستیوں کو پرابت ہوئے یہ کرونا ویکسین دیش کے ناگریقوں کو ایک سرکسہ کبچ کے روپے اس نے پورے دیشواستیوں کو ایک سنبھل دیا آج کروڑا ویکسین کے نا پہ کروڑا جیسی مہاماری کو نینتر کرنے میں کافی حد تک سفلتا پرابت ہوئی لیکن کچھ لوگوں نے کروڑا کال کھنڈ میں جنتا جنارگن کا دھیان تو نہیں رکھا لیکن دوسپرچار جدور کرتے رہے کبھی ویکسین کے خلاب کرتے تھے کبھی کسی امیں اس کے خلاب اناوستک ایک نکاراتمک ماحول بنانے کا پریاس کرتے تھے لیکن اتر پردیش میں اب تک ہم لوگ 38 کروڑ سے ادھیک ویکسین کی ڈوجت اتر پردیش کے اندر دے چکے ہیں اور اس سبھی ویکسین کی ڈوجت خریمے ہی اتر پردیش واشیوں کو پھلاپت ہوئی ہیں راجے سرکار کو بہت پرمان پتر کہیں سے اور لینے کے اور سکتہ نہیں نیشنل فیملی ہیلت سروے اس بات کی پرمان پرستط کر رہے ہیں راجے سرکار نے پردیش کے اندر ہر ایک بیٹی کو بہترین سواستے سردھ و پلبد کرانے کے لیے پوری ترہے ہم پرتی ورد ہیں اور سرکار اس کو پوری مجبوطی کے ساتھ پوری پرتی وردہ کے ساتھ آگے وڑھائے گی جو بھی اگر کہیں پہ کوئی لاپروہی ہوتی ہے اس کی جواب دے ہی بھی اس اسطر پر بیبھاک کے دوارہ ساسن کے اسطر پر سنسٹ ہوتی ہے پردیش کے پچیس کروڑ لوگوں کے پرتی سرکار پوری جواب دے ہی کے ساتھ کارے کر رہی ہے اور کوئی سندے نہیں ہونا چاہیے جو بھی بہتر سے بہتر سبھا اتر پردیش کے اندر ہو سکتی ہے اسے اپلبد کروانے کی کاروائی راجے سرکار کر رہی ہے جہاں تک پردیش کے اندر ان سبھی کاروائی کو آگے وڑھانے کی پہلی بار اتر پردیش کے اندر میڈیکل انوستی بندہی ہے پہلی بار اتر پردیش کے اندر تیڈیشنل میڈیسن کے لئے آئیوس انوستی بھی بن رہی ہے اور پہلی بار اتر پردیش کے اندر اسپورس انوستی بھی بن بنائی جا رہی ہے یہ پردیش کے الگ الگ چھتروں میں بنائی جا رہے ہیں اس کے لئے دوسرا ایمز ایمز گورکپور کے معاملے میں سب سے بڑی باتا سماجوادی پارٹی ہی تھی ان لوگوں نے ایمز کی بھومی کو دیا ہی نہیں اور جب بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار پردیش میں آئی اس جمین کی پھر رہیشتی بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار کے آنے کے بعد پھر میرے آگے اس پر اس رہیشتی کی کاروائی کو سمپن کیا گیا آج ایمز گورکپور میں سنچالیت ہو چکا ہے گورکپور میں سلانیاز ہم نے کیا تھا سلانیاز یہ پھٹلائیزر کے اس میں ہوئی تھی لیکن رہیشتی نہیں ہوئی تھی انہوں نے پرستاو نہیں دیا تھا اور پھر رہیشتی کی کاروائی کو ہم لوگوں نے آنے کے بعد کیا تھا رہیشتی کی کاروائی ہم لوگوں نے سمپن کی انسپلائٹیس جیسے بیماریوں کو نیانتر کرنے کا کار ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ڈبل انجن کی سرکار نے کیا ہے اور یہی نہیں آج پردیس کے اندر جتنے بھی پرکار کے سنچالی روک ہیں بینگو ہے کالاجار ہے ملیریا ہے یا ان سبھی پرکار کے سنچالی روک نیانتر کے لئے ورس میں تین بار ویسے اوہیان چلانے کی کاروائی بھی یہ راج سرکار کے پریاس اور کیندر اور راج سرکار کے سوئیت پریاسوں کا پیڑنام ہے آج پردیس کے اندر جو بھی پرکار کے کارکرم سواستے سمندی ہوں ان سبھی کارکرموں کو ڈبل انجن کی سرکار پوری مجبوطی کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہے اور بنا بہر بھاؤ کے سماج کے ہر ایک پکیوں کو قلب دے کروانے کا کارے کر رہی ہے نیتا پرتیپکس پور مکھیا منتری رہے چکے ہیں اور پرتیپکس کے سب سے بڑے ڈل کے نیتا بھی ہیں میں ان سے آگر کروں گا کہ ان کو صدن میں سچ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے میں نے کل بھی کہا تھا سماج وادی اور سچ ندی کے دو کونے ہوتے ہیں کبھی ایک ساتھ نہیں چڑھتے ہیں اور مجھے لگتا ان کو اس سچ کو سویکار کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی وکرتی تھی یہ تو ویرادست سے جو ہمیں پراغت ہوئی تھی اسی وکرتی کو ہم صدھار رہے ہیں اسی وکرتی کو ٹھیک کرتے ہوئے اس کو اور بہتر کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے اس لئے اپنے کیے پر جب وہاں اس پرکار کی ٹپڑی کرتے ہیں تو اسے ہم کڑھ گھرے میں کھڑے ہوتے ہیں جب وہاں یہ کہتے ہیں کہ اتر بردیس کے اندر جب انہیں اس بات پر افسوس ہوتا ہے کہ اتر بردیس میں ہر گھر نل کی یوسنا تو لاغو ہو رہی ہے ان کو جب اس پر افسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ نہیں کر پائے تھے لیکن آج دول انجن کی سرکار بردیس کے اندر ہر گھر نل سے جل دینے کے لئے پرتبط دہر اس پر کاروائی کر رہی ہے تو ان کو اس پر بھی افسوس ہو رہا ہے کم سے کم اچھے کاریوں کو سوکار کرو اچھا لگے گا اور مجھے لگتا ہے کہ بندیلکنگ اور بند چھیتر میں سوارس کے اندر تک ہم ہر گھر نل کی یوسنا پوری طرح لاغو ہر گھر تک پہنچانے کی کاروائی سمپن کر چکے ہوں گے پردیس میں تیس ہجار گاؤں کی کاروائی کاری یوسنا انتیم چاڑوں میں چل کر کے ان پر کاری بھی پرارم ہو چکا ہے جو ہمارے گاجیپور سے ماننی ہے سوڑ سے بول لے تھے کہ ہمارے اس میں نہیں ہو رہا ہے یہ پورا چھیتر چاہے وہ بلیہ ہو گاجیپور یہ پورا چھیتر یہاں پر فلورائی اور آرسنک سے جڑی ہوئی جو سمسیائیں ہیں ان سبھی چھیتروں کو ہم لوگ نے چنوود طریقے سے لیا ہے آرسنک فلورائی ان سے فلائٹس سے گرسی چھیتر یا پھر ان چھیتروں میں جو جہاں پر کھارا پانی کی سمسیہ ہے جو پہلے سے ڈارک جون میں چنیت ہیں سرثے سوارٹر ہو یا گرانگ وارٹر ہو اس کا بہترین اپیوک کرتے ہوئے ہر گھر انگل کی یوچنا کو لاغو کرنے کی کاروائی چل لئی ہے لیکن ان کو اس پہ بھی افسوس ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے وہ نہیں کر پائے تو ان کو اپنے کیے پر پسچا تاب نہیں لیکن آج ہو رہا ہے کہ ان کو بڑا لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ اچھی پربرطی نہیں ہے راجزیوں کے اندر انفرسٹیکچر کے کارے ہو بہترین سکسہ کے کیندر کھولنے کے کارے ہو پردیش کے اندر سواست کی بہترین سوڑھا کو پلند کروانے کی کاروائی ہو یا پھر پردیش کے ہر گاؤں کو بہترین کنیکٹیویٹی دینے ان سبھی کاریوں کے لئے دھنکی کوئی کمی نہیں ہے راجزی سرکار کے پاس سنسادن بھی راجزیوں میں بھی دردیوی ہے کرونا جیسے مہاماری کا سامنا کرتے ہوئے بھی راجز سرکار نے پوری مجبوطی کے ساتھ اپنی ارثویوستہ کو بھی ستدر کرنے کا پریاس کیا ہے اور یہی نہیں اسی ابھیان کی کرم میں ہم لوگ پردھان منتری جی کے ویجن کے انروپ دیش کی ارثویوستہ کو 5 ٹیلین ڈالر کی ارثویوستہ بنانے کے لئے اتر بردیش نے بھی اپنی اکانومی کو 1 ٹیلین ڈالر کی اکانومی کو بدلنے کے لئے اُس لیسا میں اپنے پریاز کو آگے بڑھائے ہیں ایک پور مکھے منتری کو اور نیتا پرتی پکش کو کم سے کم پر پر سنطہ ہونی چاہیے تھی کی جس جو کام وہ نہیں کر پائے ہیں آج بھارپی جنطہ پارٹی نیتر تو کی سرکار اس کارے کو کر رہی ہے تو کم سے کم اس میں وہ سیوگ نہیں کر سکتے ہیں تو الانگا لگانے کا کارے تو ان کو نہیں کرنا چیئے کیونکہ لوک تنتر میں سرکار ہی نہیں پتی پکس بھی لوک تنتر کی بیوستہ کا ایک پہیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں ان کو اپنی جمہداری کو سمجھ نا چاہیے اس گمبرتہ کا پریشہ دینا چاہیے کوئی بھی ایسا بکتہ بھی نہیں دینا چاہیے جو گمراہ کرنے والا ہو جو ستھ سے پرے ہو اور جو انارسط روپ سے عام جن مانس کے من میں تمام پرکار کی بھانتی پیدا کرتے ہوئے ان کے سویم کے جیون کے ساتھ کھلوار کرنے والا ہو اور اس پرکار کی کبھی چھوڑی باتیں بیٹی مجاگ میں کہتا ہے لیکن اس کو جب ہم گمبیرتہ سے کوئی لینے لگتا ہے تو کبھی کبھی اس کے جیون کے ساتھ بھی کھلوار ہوتا ہے ان سے فری میں ویکسین تھی پوری دنیا اس کو شکار کر رہی ہے ڈیبلو ایچو نے اس کو مانتہ دی اور بیگیانی کو نے بہت اس کے ساتھ ہمیں موتیں بتاتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کی ان سے پلائٹیس کا ویکسین جاپان میں 1905 میں بن گیا تھا بھارت میں اس ویکسین کو آنے میں سو ورس لگے 2005 میں یہ ویکسین بھارت میں آیا کیا کر رہے تھے ماجادی کے بعد 1947 سے 2005 تک کیا ہو رہا تھا اتنے ورسوں تک آخر ہم کیوں اور ان سے پلائٹیس سے مرنے والے زیادہ تر بچے کون تھے اور پسنکھ اور انسوچی جاتی اتی پچھڑی جاتی سے جڑے ہوئے بچے تھے لیکن ووٹ بینک بنانے کا پریاس دو ہا لیکن ان پیڑت وں کے پریتی کبھی سممیدنا امانداری سے بیرکت کرنے کا پریاس نہیں ہوا وہ کبھی مددہ نہیں بن پایا ان سپلائٹیس کے مددے پر ویکسین کو جاپان سے بھارت آنے میں سو سال لگے لیکن بھارت کے اندر کرونا جیسے مہماری آتی اور ماتر نو مہینے کے اندر ایک نہیں دو دو سوڈی سی ویکسین پران منتری موڈی جی دیتے ہیں اس کے پردی کرتی کرنے کی وجہ ہے ہم گفلت پیدا کریں لوگوں کو گمراہ کر کے ان کے جیون کے ساتھ کھلوار کریں یہ سویکاری نہیں ہونا چاہئے اور کسی بھی جمہدار نیتا کو جمہدار لازمت دل کو اس پرکار کی حرکت نہیں کرنی چاہئے کیونکہ جیون کے ساتھ لوگوں کے جیون کے ساتھ کھلوار کرنے جیسے مددے ہوتے ہیں اور اس پرکار کی مددوں پر ہمیں ہمیشہ اس کی سمیدن سرطہ کو سمجھنا چاہیے یہاں پر جو بھی مددے اٹھتے ہیں یہ ہر دیکھتی کی سمیدن ہے ون جیرو ایٹ کی ایک بیوستہ ہے آپ کول کریں گے اس کا response time کے انصار آپ کو وہاں پر وہاں ambulance کرنے کا پریاث ہوتا ہے اور ہمیشہ ایک پریاث ہوتا ہے ایک بیوستہ بھی گئی ہے لیکن ہم اس کو کڑھ دھرے میں کھڑا کریں ساس کی جو بیوستہ ہیں ہماری CSC کی PSC کی District Hospitals کی یا یہ اچھی استیتی نہیں ہے مجھے لگتا ہے نیتا پرتی پرکس کو ایک جمعیدار نیتا کی روپ میں صدن میں بولنا چاہیے تکھیوں پہ بولنا چاہیے جو آنکڑے ہوں ان آنکڑوں کو ایک بار ستیاطم کرا کر کے گھر وہ بولیں گے تو یہ بشوسنیتہ ان کی بھی ان کے دل کی بنی رہے گی اور ساتھ اس بیوستہ کے پرتی بھی آم جنوانس کا بشواص ڈگمگائے گا نہیں اور یہ اگر بشواص ڈگمگائے گا یہ لوگ تندر کے لئے بہت خطرنات دن ہوگا کیونکہ جنوانس کی بھاؤنا کے برد جب بھی کوئی آدھار پر نہیں بانتا 25 جنت کو دبل انجن کی سرکار نے اپنے پریوار کے روپ میں ٹریٹ کیا ہے اور بنا بہت رہا کے ساسن کی یوز نائیں اس روپ میں پردیس کے اندر لاغو ہو رہی ہیں ہم نے اسی روپ میں اس کو دینے کا پریاس بھی کیا ہے اس سدن کی کاروائی کے مادیم سے انیم اننے سگوستیوں کے مہتوپون مدھوں کو ہم اس پرکار کے مدھوں کے آدھار پر جو تکیوں پر آدھار اتنا ہو اس سے ہم انیم اننے سگوستیوں کے سمیں کو جائے نہ کریں تو اچھا ہوگا دنیمت